اپنی قسمت عازمہ کر دیکھنا تم ازا خانہ سجا کر دیکھنا اپنی قسمت عازمہ کر دیکھنا تم ازا خانہ سجا کر دیکھنا خود منافق کا پتا چل جائے گا خود منافق کا پتا چل جائے گا نارے حیدر لگا کر دیکھنا تم ازا خانہ سجا کر دیکھنا اپنی قسمت عازمہ کر دیکھنا تم ازا خانہ سجا کر دیکھنا اوہ اگر جنت زمین پر دیکھنی اوہ اگر جنت زمین پر دیکھنی کربلا ایک بار جا کر دیکھنا تم ازا خانہ سجا کر دیکھنا اپنی قسمت عازمہ کر دیکھنا تم ازا خانہ سجا کر دیکھنا انبیاء کو دیکھنا چاہو اگر انبیاء کو دیکھنا چاہو اگر اپنی قسمت عازمہ کر دیکھنا تم ازا خانہ سجا کر دیکھنا تم کو زہرہ کی دعا مل جائے گی تم کو زہرہ کی دعا مل جائے گی پرچم گازی اٹھا کر دیکھنا تم ازا خانہ سجا کر دیکھنا وحمد وعلی محمد صلوات تیہا بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی عوض باللہ من شیطان اللہ رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول السخلین محبوب رب المشیخین المغربین جد الحسن والحسین اول خاسم محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا اہلِ بَعْتِهِ تَيَّبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَاسُمِينَ الْمَظْلُمِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اقفل لی ولی والدی وَلِلْمُمِنِينَ يَوْمَا يَخُمُ الْحِسَابِ سلوات پڑے محمد بار اللہ اللہ عزیزانِ محترم بگ ڈے تھا جو دن گزر گیا لیکن مجھے بتایا گیا کہ آج مجلس ہے اس لیے کہ کسی کی فاتحہ خانی ہے کل جس مرہما کا انتخال ہوا ان کی فاتحہ خانی ہے شب بھی لگ گئی مسائب پڑھنا یہ تو بہت اچھی بات ہے تو میں نے آج مجلس کی ٹاپک کو بدلا اس لیے کہ مجھے بتایا گیا کہ یہ فاتحہ خانی کی مجلس ہے میں نے مجلس کا آغاز ایک دعا سے کی بہت ہی فیمس دعا ریکمینڈڈ دعا تاقید کی گئی کہ اگر ماں مر جائے یا باپ مر جائے دونوں کے لیے یہ پڑھنا ہے اور ویسے آج اتنا بڑا دن تھا کہ زندگی کو بدلنے والا دن تھا امام علی کی بڑھنے تھی کل آپ نے بڑا گرینڈ سیلویریشن کیا اس کا پوری دنیا میں علی کی ولادت کی محفلیں سجائی گئی ہیں اور جس سے میں نے مجلس کا آغاز کیا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے پروردگار تو میرے ماں باپ پر اور مومنین پر رہن کر ان کے حساب میں رب اکفل لی وَلِوَالَدَيَّ وَلِلْمُمِنِينَ يَوْمَا يَقْمُ الْحِسَابِ دوستو ہم کو حساب لینا آتا ہے دینا نہیں آتا ہے کبھی میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ مجھے بھی حساب دینا ہے کبھی میں یہ سوچتا کہ مجھے حساب دینا ہے حساب لینا تو بہت اچھا آتا کسی کو اگر آپ تاؤزن روپیز دیں گے تو اسے حساب ضرور لیں گے لیکن یہ چیز یاد رکھو ہم کو بھی دینا ہے we have to give کس کو دینا ہے اس خالق کائنات کو دینا ہے اس رب العالمین کو دینا ہے اور سب کو جوان لڑکا ہو یا لڑکی ہو عورت ہو یا مرد ہو جتنے سال تم اس زندگی کو گزارا اس دنیا میں بہنظر میں جتنے سال تم رہے ایک ایک سکن کا ایک ایک لمحے کا حساب ہے یہ بول کے نہیں بس سکتے کہ مجھے دینا نہیں ہے یہ وہ نماز کے جملے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھے والدین کی مغفرت کی نماز میں ٹین ٹائمز ہم پڑھتے ہیں علم کے بعد رب اکفل لی ولی والدیہ ولی المومنین یوم یخوم الحساب اس حساب میں اللہ تو رحم کر اس حساب میں ہم کو کمی کر اس لیے کہ وہاں پہ کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے کیا حساب ہے مجھے نہیں معلوم میں نے کتنی اچھے good deeds میرے ہیں کتنے میرے bad deeds ہیں انہیں کتنی نیکیاں ہیں اور میرے کتنے گناہ ہیں مجھے کچھ نہیں معلوم کچھ معلوم ہے مجھے دنیا کی ہر چیز معلوم ہے لیکن اپنے بارے میں ہم کو نہیں معلوم کہ ہمارا بھی حساب ہے یہ آج تیرا رجب جو تھی اگر آج کا دن صحیح معنی میں ہم نے گزارا ہے تو آج کا دن تمہارے سارے bad deeds سارے گناہ معاف ہونے کا دن تھا تمہارے good deeds تمہارا حساب میں کمی ہوتی تھی اگر آج ہم نے بیسے گزارا ہے یا آج ہم نے علی کی بارگاہ میں استغفار کیا ہے یا ہم نے امام علی کی بارگاہ میں علی کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی ہے دوستو ابھی بھی وقت ہے ابھی پورا تیرا رجب نہیں گزرا آج کی رات آج بھی آپ کر سکتے دعا کرو یاد رکھو کہ اللہ ہمارے حساب میں کمی کر اگر حساب میں کمی ہوگی تو جو تمہاری آنے والی زندگی ہے جو تمہاری eternal life ہے eternal life یہ بھاو نگر کی زندگی کتنے سال کی ہے سکسٹی سیونٹی ایٹی نائنٹی اس کے بعد کیا ہے نائنٹیئر سے کون زندہ ہے ہنڈیڈیئس جانا تو ہے اگر صحیح محبت علی ہوگی تو تم لہب میں پہنچو گے تمہاری لہب میں جملے گوھر سے سنو بھاو نگر کے خواستان میں تم کو لٹایا تم صحیح مانا میں امام علی کی محبت اگر تمہارے دل میں ہے اور تم نے کام کیا اپنے بھاو نگر میں زندگی میں علی کے لیے معصومین کے لیے اسلام کے لیے تو تمہاری گریف چھ فیٹ کی نہیں رہے گی تمہاری گریف بھرا دی جائے گی ظاہری طور پر چھوٹی ہے لیکن تم اندر جاؤ گے اندھیرہ ختم کر دیا جائے گا روشنی آ جائے گا اگر تمہارے پاس وہ عامال ہیں تو آج آج کا دن کو کیش کروا میں نے کل بولا تھا یہ جملہ آج میں ڈیٹیل میں جاتا تھا رجب کے لیکن نہیں جار سکا یہ سالے سواب کی مدلیس آگئی ہے کوئی بات میں امام علی سے کنیکٹ کر رہا آج کا دن کیش کروانے کا دن تھا کیش کروانے کا سمجھئے کیش کروانا آج کا دن اپنے پورے گناہوں کو معاف کرا کے کلین کرنے کا دن تھا کلین اپنے آپ کو کلین کرنا صرف پانی نہانے سے شاول لینے سے کلین نہیں ہوتا وہ ظاہری طور پہ تمہاری باڈی کلین ہو رہی لیکن آج کا دن تمہاں کو روح کو کلین کرنا تھا اپنی روح کو کلین کرنا تھا کسرت سے استقفار آج کرنا ہے گھر جا کر ایک چھوٹا سا عمل دے رہا تیرہ رجب کا چھوٹا رجب پندرہ رجب تین دن کرو گا تھیردین فورٹین اور فیپٹین ویری سمپل ہارڈلی ہارڈلی پندرہ سے بیس منٹ لیں گے اس سے زیادہ نہیں بٹ یہ پندرہ بیس منٹ یہ رجب کے مہنے کا مقصود ہم لیں اس کا فائدہ بہنی فٹ بتاتا ہے پڑھنا جائے دس تزوین ہی کالنا ہے صرف ٹین ٹائم 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 پورے رجب میں پڑھ سکتے لیکن یہ تین دن ایمپورڈنٹ ہے یہ تین دن میں تم اپنے اس کا فائدہ بتاؤں کیا ہے امام علی بولتے ہیں اللہ کا رسول بولتا جو رجب میں ایک ہزار مطبع لا الہ الا اللہ پڑھے گا اللہ تھاؤزن کو ہنڈر تھاؤزن کر دے گا ایک ہزار کو ایک لاکھ کر دے گا تمہارے آمال نامے میں تمہارا آمال نامہ کل میں گیا تھا یہاں خبرستان رات میں یہاں کی محفل کے بعد جب میں گیا فاتحہ کے لئے تو مرہومہ کے بیٹے سے ملاقات ہوئی محسن بھائی سے اور ان کے والد ان کے بھائی ان کے خنان والد وہاں پہ ایک صاحب ایک آدمی ایک کپڑے کو لے کے لوگوں کے پاس ہزارے تھے کہ سائن کرو کیوں کرا رہے تھے سائن وائی کوئی ریزن ہے سب لوگ سائن کر رہے تھے اور پوچھ رہے بھی نہیں تھے یہ کیا ہے اس کے بعد آپ کو مانگو وہ کپڑے کو کیا کرتے وہ اتنا سا کلوتھ ہے اس کپڑے کو سب سے سائن لے کے ہم جیسے بناگاروں سے سائن لے کے کیا کرتے کفن کے اندر رکھ دیتے ہیں کیوں رکھتے ہیں کفن میں وہ کفن کا کیا فائدہ وہ رکھنے سے سائن لینے سے کیا فائدہ یہ اگر روایت میں ہے کہ اگر چالیس آدمی سوٹی لوگ مومن سائن کر دے یہ اس پہ لکھاوا ہے عربی میں جو لکھاوا ہے نا آپ گجرادی میں بھی لکھ سکتے معلوم ہونا چاہیے کہ تم سائن کیا کر رہے ہیں لکھا بھا یہ ہے کہ پرودگار یہ جو مومن ہے انہیں جس کے کفن جس کے سینے پہ یہ کپڑا ہے یہ جو مومنہ ہے یا مومن جو بھی اس کے سوائے نیکی کے ہم کچھ نہیں جانتے ہم جانتے یہ گناہ دار ہے پلیز غور سے سنو آئی نا کہ یہ بندہ نماز نہیں پڑتا تھا بھاون اگر کا تھا آئی نا یہ بندہ نے لوگوں کا مان لیا تھا مثال دے رہا آئی نا یہ غیبتیں کرتا تھا آئی نا یہ جھوٹ مولتا تھا لیکن منہ کے بعد تم سائن کر رہے جھد امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا چھد امام سے پوچھا گیا کہ مولا how can I sign how can I sign I know this person پلیز غور سے سنو مولا میں کیسے سائن کرو میں جانتا ہوں کہ یہ بندہ جو ہے جھوٹ گھتا تھا اپنے زندگی میں میں جانتا ہوں یہ بندہ واجبات پر عمل نہیں کرتا تھا پھر آپ موٹے سائن کرو تو امام نے کہا تو کس کی سائن کر رہا گوائی کس کی دے رہا اس کی نماز کی اس کے روزے کی اور سے سنو نماز کی روزے کی حج کی تم گوائی دے رہے کس کی اس نے کہا پھر اور کس کی دے رہا ہوں گے واجبات کی دے رہا ہے نہ تم نماز کی دے رہے نہ تم روزے کی دے رہے نہ تم حج کی دے رہے نہ تم خمز کی دے رہے اس نے پوچھا پھر کس کی دے رہے کہاں ولایت امیر المومنین کی دے رہے امام علی کی ولایت کی دوائی ہے کہ مولا تھا گونہ گا لیکن علی والا تھا میں کیا بول رہا ہے آپ سے تو آج کا دن وہ تھا ہمارے لئے آپ سوچو اللہ پلیس اللہ کتنا مرسیفل ہے کتنا مرسیفل ہے کتنا کریم ہے کتنا رحم کرنے والا ہے چالیس آدمی بول دے تو گناہ ماف کر دے تھا کیا لیس ہم دبائی دے رہے ہیں ہم بیٹنیس بھونڈے کہ اللہ اس کو ماف کر دے وہ اتنا کریم ہے وہ بہانے ڈھونگتا ہے اپنی رحمت کو نازل کرنے کتنا خاموش سن رہے ہیں آپ اس کے بعد مدلس کے بعد کھانا ہے بھائی سمجھے ہائی بھائی تو حالت یہ ہے کہ اتنا کریم ہے مولا کی ولایت کی گوائی دیتے ہیں تو آپ ایک ہزار مددہ لا الہ الا اللہ یہ تین دن پڑھو جس لا الہ الا اللہ دس تصمی نکالنا ہارلی پندرہ سے بھیس منٹ ہوں گے لیکن یہ مولا لی بھوڑ رہے ہیں اللہ کا رسول بھوڑ رہا ہے ایک ہزار تم پڑھو گے اللہ ایک لاکھ تمہارے عامال نامے میں لکھے گا سنچو آپ ون اسٹو ٹے میں ایک لاکھ لکھے گا ہنڈر ٹائنس لکھ رہے کے بعد ایک ہزار نیکی تمہارے عامال نامے میں ایڈ ہوگا اور ایک ایک لاکھ گناہ ماف ہوں گے انہیں ایک لاکھ نیکی میرے گوڈ ڈیڈز میں آئیں گی ایک لاکھ بیٹ ڈیڈز ریز ہوں گی ایک دن میں تم ایک لاکھ گناہ اپنے ماف کروا سکتے ہیں آپ بلیں گے ایک لاکھ اب تو میں کلین ہو گیا ایسا نہیں ہے پھر کرتے ہو گناہ اللہم اخفر لی ظلوب اللہ تیتہ وسدواء یا امام علی کے جملے تا ہنڈر تھاؤزن گوڈ ڈیڈز تمہارے عامال نامے میں آئیں گے اگر تمہیں یہ عامل کر لیا کتنا فائدہ جب علی کی ولایت کا علی کی ولادت کا یہ برکت یہ کہ اگر تین دن تم مسلسل پڑھو یا پورا رجب پڑھو پورے رجب میں آپ نے آپ کو کلین کر لو اس لیے کہ کلین کرنا لازم ہے یاد رکھو اگر تم کلین اپنے آپ کو نہیں کرو گے یہ جو کل جن کا انتخال ہوا میں ان کے فرزن جب آج جب بیعہ پرسا دینے محسن بھائی کو میں نے ایک جملہ بولا کہ she is very lucky and you are lucky آپ بھی lucky ہیں اس لیے کہ آپ ایسی ماں کے بیٹے ہیں کتنی بڑی رات ملی آپ سمجھیں میری بات ہماری خزمت اس مومنہ کو اتنی بڑی رات ملی یہ ہمارا اخیدہ ہے یہ ہمارا believe ہے یہ ہمارا faith ہے یہ ہمارا یقین ہے کہ پہلی رات کو جب لٹایا جاتا اور منکر و نکیر آتے وہ 100% آتے اس لیے کہ تلخیم میں ہم نہ ہلا ہلا کے بولتے ہیں سوالو منکر و نکیر حق ہے وہ اب آئیں گے اور تم سے سوال کریں گے تو ہمارا یہ believe ہے کہ جب لٹاتے تو سرانے مولا آتے امام علی آتے کل کی رات یہ مومنہ نے یہ میرا خیدہ ہے کہ جب علی آئے ہوں گے تو علی کو ان کی بردے کی مبارک بات دی ہوگی کیا سن رہے یہاں خاموش تو مت سنن دی ہوگی بولی ہوگی کہ مولا آپ کو مبارک اور سالگیرہ ہو سکتا یہ مبارک بات سے اس مومنہ کی لہت میں نور آگیا ہو کیوں کیوں یہ کریم ابن کریم آئے ہیں اور ایک بات بولو she was soul lucky کہ ان کو یہ رات ملی پہلی رات سب کو نہیں ملتی ایسی رات اور ہمیشہ یاد دکھو زندگی میں مات بتاتی کہ بندہ کتنا نیک ہے کیا سمجھے بہت دنیا کا بہت نیک ہے میں بہنگر کا بہت پائس ہوں پتہ نہیں میری موت کیسے آجائے ایک غریب آمی ہے چھوی بارہ عبادت کر رہا ہے اس میں کہ حرابی کی چھپی بھی عبادت بھی ہے ہیڈن عبادت بھی ہے موت بتا رہی ہے کہ یہ مومنہ کتنی بڑی مومنہ تھی ایسی راتیں سب کو نہیں ملتی ایسا دن سب کو نہیں ملتا جس کی پہلی لات شبہ ولادت ہو جس کا پہلا دن امام علی کی سالگیرہ دنیا کا انصور ہے دنیا میں جب کوئی بڑا دن آتا تو ہوتا کیا میسائی جو دوبت ہے میری پوری لائف گلف میں گزری کنڈم میں تو جب ہاں کنگ کی برڈے آتی تھی سالگیرہ تو اسے کیا وہ کیا کرتا تھا ایک ہزار خیت سے پریزنس کو رہا کر دیتا تھا ریلیس کر دیتا تھا خیتیوں کو رہا کرتا تھا کیوں آج میری برڈے ہیں دنیا کا بادشاہ اگر ایسا کرتا ہے کیا سن رہے ہیں علی 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 کائنات کا بادشاہ ہے زمین اور آسمان کا بادشاہ ہے علی جس کے صدقے میں اللہ نے ساری چیزوں کو پیدا کیا آپ کو یہ دعا کرنا ہے کہ مولا دنیا کے بادشاہ خیت سے رہا کرتے ہیں ہم کو اپنی گناہوں کی خیت سے رہا کر دو ہم کو اپنی گناہوں کی خیت سے آپ رہا کر دو تو ہو سکتا آج یہ مومنہ کیلئے اتنا بڑا دن مل گیا کہ مندے کے بعد پتا چلا کہ یہ کتنی نیت تھی پتا نہیں کانسا عمل اس خاتون کا کانسا عمل اس مومنہ کا امام علی کو پسند آیا کہ بہانہ ازباب کو پیدا کر کے مندہ حق ہے وہ کبھی بھی مر سکتی تھی ایک دن پہلے بھی مر سکتی تھی ایک دن بعد بھی مر سکتی تھی اس لیے کہ وقت کا مالک تو علی ہے وقت کا مالک تو میرا مولا ہے مولا چاہتے ہیں ایک دن پہلے بھی مر جاتی لیکن امام نے اس دن بنوایا رول لکھنوایا ایک چیزید رکھو جب تک حق میں امام نہ ہو ملک الموت گھر میں انٹر نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے کہ کل حصائی جو رہا ہے کل ملک الموت بھو نظر کے وہ ایریے میں آیا اور دو دن کے بعد کسی اور ایریے میں آنے والا تھا گبراؤ مات تو ایسا نہیں ہے کہ وہ دو دن کے بعد آنے والا تھا ایڈوانس میں کسی کو لے کے چلے جائے کبھی نہیں کر سکتا ہوں وقت موین ہوتا وقت ہوتا جب ملک الموت تمہاری رول لے تھا امام علی یہی تو بولتے ہیں تم موت سے کیا درتے ہو یا مولا بولتے ہیں موت خود تمہاری حفاظت کرتی ہے موت خود تم کو پروٹیکٹ کرتی ہے موت ایسا آن نہیں سکتی لیکن تم کو تیار رہنا لازم ہے تو اس مومنہ کے لئے سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ ان کو شبہ ولادت ملی اب پہلا دن جو ملا فرس ڈے ان دا گریو رات امام کی ولادت کی رات دن امام کی بڑھے کی رات ولادت کی رات کا دن دو بلیسنگ ایک ساتھ آگئے آپ سوچو بڑے بڑے علماء کو نہیں ملتی یہ بات بڑے بڑے لوگوں کو نہیں ملتی کہ غم کا دن ہو یا خوشی کا دن ہو اہلِ بیت سے اس دن کی برکتی کچھ اور ہوتی اس دن کی رہنی ایمن حساب میں نرمی ہوتی حساب جو ہڑا تمہارا اس میں نرمی ہوتی کیوں نرمی ہوتی کہ آج میرے مولا کا دن ہے اگر نگاہ کرم مولا پڑ جائے تو حالات تو ایک لمحے میں بدل جائے سلوات پڑھ لیں محمد والے محمد یہ بھانگر میں میں ہمیشہ ایک بات بلتا ہوں کہ اتنے اچھی سلوات پڑھی جاتی ہیں پوری دنیا میں ایسی سلوات نہیں پڑھی جاتی ہیں اللہ 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 محمد والے محمد والے محمد اللہ محمد Eternal محمد اللہ تونکر مولا علی مولا علی مولا حلی مولا علی مولا حلی مولا حلی مولا علی مولا حلی مولا علی مولا بس بہت آباد رکھیں پچیس منٹ ہو گئے آلڑی پینتہالیس منٹ میں ختم کروں گا پینتہالیس سے پچاس منٹ جو ٹائم ہے تو دوستو یہ رات اور یہ دن دعا کرو ہمیشہ کہ مولا ہمارا خاتمہ اینڈ ایمان پر ہو یہ کوئی پلیز غور سے سنو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں شیعہ پیدا پلیز غور سے سنو شیعہ پیدا ہوا شیعہ گھر میں رہتا ہوں میرے پیرنس شیعہ ہے میرے ماں باپ شیعہ ہے میں پوری زندگی ہم بچاک کی مسجد میں آتا ہوں یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تم مرو گے بھی ایمان پہ آپ بولیں گے کیسے ہمارے پاس ایگزامپل سے ابھی حال میں آپ نے غور کیا شیعہ تھا شیعہ نام بھی بڑا تھا نہیں سمجھے ابھی تک سمجھے نا پوری زندگی شیعہ تھا لیکن اینڈ کیا ہو گیا اس کا سب پیٹ میں حرام جاتا رہا ولایت جاتی رہی ہے ویری ایمپورٹن میسیج دیا ہوں میں اگر حرام کھاؤ گے تو انی کی محبت نہیں رہے گی امامانی میں جن بلاغوں میں بولتے کہ اپنے پیٹ کو اپنے شکم کو زمین کے کیروں سے بچاؤ انسیکس سے بچاؤ آپ کا معلوم ہے جب لہت میں گریب میں میری ٹاپکس ہے یہ میں کیا کروں میں بہت ہاتھ رکھ کے پڑھا مجید تیرہ رجب ہے بلکے بنا دے پڑھوں گا کہ پہلی رات کیا ہے فرس نائٹ ان دا گریب کبھی سننا مجھ سے فرس نائٹ ان دا گریب لہت کی پہلی رات ہاؤ ہوتی کسی وہ رات تو بارا امام کا جملہ میرا جملہ نہیں کہ جب تمہاں تم کو لیٹا دے دے میری طرف دیکھو لک اٹ می لک اٹ می جب بیٹا لگے جا کے نیچے لٹا تھا اس کے بعد بیٹا کیا کرتا پلیز میری طرف دیکھو بیٹا ماں کو لٹایا علی کہتے ہیں کہ پھر پیڈ بتا کے ایسا باہر آ جائے گا ایکزیکٹلی یہی ہوتا نیچے لٹا تھا باپ کو ماں کو پھر اپنا ٹرن کرتا مولا وقت ہے ٹرن کرتا پیڈ بتاتا اور اوپر آ جاتا اوپر آ کے کیا کرتا جب نیچے وہ لٹایا ماں کو یا باپ کو اس کے کپڑوں کے اوپر اس کے ڈرس کے اوپر جو برینڈڈ ڈرس تھا ہزار ڈالر کا اس پر تھوڑی گرد گر گئی ڈرسٹ وہ ایسا جھٹک دیتا جھٹک کے دوسرے فوراں کیا کرتا اس کے بعد تنصف خاک منو خاک ماں کے باپ پہ دالتے ہیں علی کہتے ہیں کہ تم عبرہ کیوں عبرہ تمہارا بیٹا تمہارا بیٹا تم کو لٹھائے گا اس وقت تم نیچے سے پکارو گے یہ حدث بگرامی نہیں مولا علی کے جملے اس وقت تم نیچے سے پکارو گے کہ او میرے بیٹے مجھے اکیلا مچو تمہاری آواز اس کے کانوں میں نہیں آئے گی تمہاری آواز بیٹے کے کانوں میں نہیں آئے گی وہ چلا جائے گا ماں کو چھوڑ کے چلا جائے گا کہاں جائے گا اپنے گھر جائے گا کچھ روٹی کھجڑی کھائے گا پھر کیا کرے گا تھکا ہوا ہے ٹائڈ ہے بیڈروم میں جائے گا ایسی کھولے گا آرام سے بستر پر لیٹ جائے گا سو جائے گا اس وقت بیٹا ہو یا بیٹی ہو ایک سکن کے لیے بھی اس کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ میٹوئر کنڈیشن میں سو رہا ویر مائی مدر اور فادر اس لیپنگ اپرت لو اپرت لو ہم سب کے ساتھ ہونے مال آئے اولاد بھی نہیں پوچھے گی آرام سے سلا کے واپس آنگے کل میں گیا وہاں خبرستان میں بہت دن کے بعد گیا تھا بہت خوبصورت خبرستان ہے آپ کا بہت خوبصورت ہے ایک رانخ ہے بعض گریبیارز کو آپ میں پوری دنیا گھونتا الحمدللہ الحمدللہ بعض گریبیارز بعض سیمیٹریز ایسی ہوتی ہیں کہ آپ انٹر ہوتے ہیں خوف ہوتا ہے ایک فیر ہوتا ہے لیکن بھاو نگر کا یہ خبرستان میں کسی کا نام نہیں لے رہا بھاو نگر کے خبرستان میں ایسا لگ رہا کہ یہ کوئی رحمت کی جگہ ہے آپ نے بہت ایزی لے کے سن رہے ہیں آپ رحمت رحمت یعنی بلیسنگ سکون نیچے کچھ نہیں چاہیے صرف رحمت چاہیے کچھ نہیں چاہیے نیچے یہ پائیسہ ویسہ سب جہاں پہ صرف رحمت چاہیے بڑی رحمت ہے ایک سکون ہے آپ کے خبرستان میں لیکن مرکل غور کر رہا تھا کہ جو آر آپ سیدھا انٹر ہو جا رہا گیٹ میں سے انٹر ہو رہے سیدھا اندر چلے آ رہے ایک ہم ریکرست کر رہا مجھے نہیں معلوم میں پورا نہیں دیکھا وہ سلام اندر ہو گا وہ سلام اندر ہو گا لیکن بہتر ہے کہ گیٹ کے پاس لگا یہ بچے یہ جوان یوت یہ بڑھاوائے میں سب کو بہت رہا جو بھی مجھے سن رہا اس مومنہ کی تیرہ رجب 1443 ہجرہ کی فاتحہ خانی کی مجلس میں دنیا بھر میں بولتا ہوں یہ بات کہ یہ سلام ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے کار میں بیٹھ کے اندر چلے گئے بائک میں بیٹھ کے اندر چلے گئے اسے بہتر یہ کہ گیٹ میں انٹر ہوتے گی دونوں سائٹ پہ لگا گجراتی میں بھی لگا اور عربی میں بھی لگا انگلیش میں بھی لگا بومبے کے جو آرام بام ہیں وہ انٹرنس پہ ہے اور محفل مصطفی جو ہوں میں کپاسواری میں بلکل لہبز کے پاس جو جاتا ہوں وہ سامنے بھلے سلام دیکھتا ہوں یہ بھی ہوں گا اندر میں نے نہیں دیکھا کر ہنڈر پسنٹ ہوگا گیٹ پہ انٹرنس پہ لگا کہ ہر بندہ بائک پہ بھی جا رہا اندر جا رہی ہے بائک میں صرف تمہیں فائدہ بتا رہا فائدہ بیمیفیٹ بتا رہا رحمت بتا رہا کہ جیسے آپ انٹر ہوئے اور یہ ساہ آپ نے پوری روایتے امام علی سے پیش کر رہا وہاں لکھا رہا ہے خالہ عمیر الماملین علی ابن عبی طالیب علیہ السلام یہ سلام کے اوپر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ٹیلی فون پہ لے لو اس کو میں پاس ہے وارچ اپ پہ ٹیلی فون کرو وارچ اپ کرو میں بھیج دوں گا پچھر اس کا لے لو لکھا رہا ہے خالہ عمیر الماملین علی ابن عبی طالیب علیہ السلام مولا بول رہا ہے حابد بنگرامی نہیں بول رہا مولا بول رہا ہے یہ سلام وہ ہے کہ مسائل کی طور پر تمہارے باپ کی گریب اندر ہے تمہاری ماں کی گریب اندر ہے تو تم اندر ماں پلیز میرے جملے مار سے سنو ماں کی لہت پہ جانے سے پہلے باپ کی لہت پہ آپ گیٹ سے اندر تک جائیں گے تو دس منٹ لگیں گے لیکن اگر تم نے گیٹ میں یہ سلام پڑھا گیٹ کے اوپر تو دس منٹ پہلے تم جانے سے پہلے ماں باپ کو توسہ دے دوگے نہیں سمجھے آپ جانے سے پہلے ماں باپ کی لہت میں رحمت آ جائے گی جانے سے پہلے ماں باپ کو پتا چل جائے گا کہ بیٹا یا بیٹی آ رہی ہے کیسے یہ وہ سلام ہے جو مولا علی بلدے کہ جو یہ سلام پڑھے گا جو بھی پڑھے گا اللہ اسی وقت سیم ٹائم پہ پڑھنے والے بیٹے کے اور اس کے ماں باپ کے ٹونٹی فائیو ایئرز کے گناہ ماف کر دے گا کیا سن رہے ہیں پتیس سال کے گناہ یہ ذہن سے نکالو کہ میرے پاس گناہ نہیں ہے جو یہ سنچڑا کہ میں سب سے زیادہ نیک ہوں وہ سب سے بڑا گناہ دار ہے وہ غفلت میں ہے میری ریکویسٹ ہے ریکویسٹ ہے بیفور یو انٹر گریویارڈ باہر سب گیٹ کے اوپر رہتا گاری روڈ کے پڑھتے بائک روڈ کے پڑھتے دونوں سائٹ پہ لکھا بڑھتے کیوں مولا علی بول ہے کہ آپ سوچو مثال کی طور پر تم نے کہا سلام علیہ گا یا اہلِ لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ اسی طرح ایسے ہوگا جیسے ہی کہا ایسا نہیں ہے کہ تم اب سلام پڑھو گے ایک گھنٹے کے بعد اللہ اس کی خبر میں فائدہ پہنچائے گا نہیں اللہ رحمت نازل کرتے ہوئے دیری نہیں کرتا عذاب نازل کرتے ہوئے دیری کرتا ہم گناہ کرتے ہیں لیکن ہم پر عذاب نازل نہیں کرتا ہوں رحمت نازل کرتا ہوں تو تم نے جیسے ہی کہا رحمتِ خدا ماں پہنچی لہد میں پہنچی تم نے سلام کیا سلام دوستوں مردوں کو کیا نہیں جاتا سلام واجب نہیں ہے جواب ہے سلام واجب ہے جیسے ہی تم سلام کرتے تمہاری ماں تمہارا باپ وہاں سے تم کو جواب دیتا اس کو بتایا جاتا ہے دیکھ تیری لہت میں کون آرہا ماں دیکھتی بیٹا آرہا بیٹی آرہی ہے اتنے دن کے بعد خوش ہوتی اور جب یہ سلام کا توفہ پہنچے گا یہ سلام کا توفہ پہنچے گا تم آنے سے پہلے تم نے ماں کو ماف کروا دیا ماں پر رحمتوں کو نازل کروا دیا ماں نیچے سے تمہارے حق میں دعا دے گی کہ پروردگار میرے بچے نے مجھے یاد رکھا اب تو اس کو یاد رکھ دوستو یہ وہ دعائیں جو تم اپنے ساتھ کیری کرو گے اپنے ساتھ لوگیں چلو گے کتنی ایسی بلائیں ہیں کتنی ایسی مسئبتیں ہیں کتنی ایسی تکلیفیں ہیں جو آنا تھا لیکن دعاؤں کی وجہ سے بلائیں ہٹ جاتی ہیں یہ وہ سلام ہے اس لئے کہ ماں کا سٹیٹس ماں کا مقام کو تصور نہیں کر سکتا اب میں ان کی اولاد کو بہت رہا کل جس کی میں فاتح خانی پڑھ کہ آپ لکی ہیں یہ لکی کہ یہ بہت سچے نائس سچے پائس مدر اتنی نیک ماں تھی لیکن ماں کا یہ نہیں ہے کہ آج آپ نے فاتح خانی کر لی پھر دس رہ کی مدنس پھر بیسوہ پھر چالیسوہ چہلوں تینکیو بیری مچ آپ کو یہ نہیں کرتا آپ کو یہ نہیں کرتا اب اولاد کے اوپر ذمہ داری ریسپانسوبلیٹی زیادہ ہو گئی سب کے لئے بابا چونے سن رہا اس وقت بھون اگر کی امبا چوک کی مسجد میں میری کہ یہ نہیں کسی کی ماں مر کے ایک سال ہو گیا کسی کا باپ مر کے دس سال ہو گیا سب کے اوپر ذمہ داری یہ پیرنٹس کی صرف چہلوں تک یاد کرنا نہیں ہے جب تک میں زندہ ہوں جب تک میری سانس چل رہی اس وقت تک ماں باپ کی ذمہ داری میرے اوپر ہے روزانہ اب آپ کو بتا دوں کہ ماں کا مخام خالی بتا دیں ایک بہت بڑے عالم دین کے واقعے سے بتاتا ایک عظیم پرسنالیڈی یہ بھی جیسا میں نے کہا کہ آج سب مولا کے روزہ اور مولا کے طرف کی بات کر رہا اللہ ہم کو نجف اشرف کی زیارت نصیب کرے اتنی آہستہ بولے گیتے جاؤ گے نجف اشرف مولا کی زیارت کیلئے باوازے برن سزاد پڑھو مولا کا ابھی میں جا کے آ رہا ہوں الحمدللہ الحمدللہ یہ مولا کا کرم ان کا کرم ہی کرم ہر سال ایک یا دو دفعہ جاتا ہوں ان کی خدم بوسی کو کرسمس ہالیڈیز میں بی بی کی شہادت کیا ہی مولا کے روزے میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں اب جانا تو غور کرنا اللہ جو خافلے رکے رہے وہ چلے جائے کچھ لوگ رکے رہے اللہ جل سے جل جائے بیزے آ جائے زیارت پہ جائے آمین تو بولو یا تو میں نام نہیں لے رہا مولا کی زیارت نجف اشرف میں سب سے زیادہ جنازے جو ہے باڈیز ڈیٹ باڈیز نجف اشرف میں آتے کرویلہ مولا میں آتے کازمین میں آتے سامرے میں آتے لیکن سب سے زیادہ مولا لی کے روزے میں آتے آج جا کے دیکھ 24 آورز آتے ایسا لائن رہتے کیوں رہتے ایک کے پیچھے ایک کے پیچھے جنازے باڈیز کربلا مولا میں ایسا نہیں رہتا لیکن مولا کے روزے میں ایسا لائن لگی رہے ابو لائمہ میرا مولا ہے ایسا لائن لگی رہے میں نے پوچھا میں بڑا کین عبزور ہوں میں نے پوچھا وہاں پہ کہ یہ لوگ سب یہی کے رہنے والے اتنے لوگ مرتے ہیں نجف اشرف میں تو کہا نہیں مولا یہ نجف کے لوگ نہیں ہیں صرف پورے اراق میں جو مومن مرتا ہے اس کی خواہش ہے کہ علی کے پاس جائیں زندگی تمام مولا مولا کرتے رہنا تو مرنے کے بعد بھی تو کہو مولا مولا تو یہ سب آتے آپ کو معلوم آتے مولا کے روزے کا تواف کرتے فاتحہ ہوتی جنازے کو لوگے چلے آتے عجیب مولا کی شان ہے وادی السلام میں ہر آدمی وادی السلام میں دفن بھی نہیں ہوتا ادھر دور دور گاؤں میں بھی چلے آتے مولا کے روزے میں جب آپ میری طرف دیکھو جب مولا کے روزے میں کئی دور سے باب مسلم ابن اخیم ہے باب توسی ہے باب نے دور دور کے نامز بتا رہا ہے باب خبلہ شیخ توسی جو عظیم ہمارا مرجع گزرا کبھی پڑھوں گا مرجعیت کے اوپر کہ ایک ایک مرجعیت کا کنٹو بیشن کیا ہے شیخ توسی ایک عظیم پرسنالیڈی تھی جو آج نجف اشرف کا مدرسہ یونیورسیٹی ہے ایک ہزار سال پرانی ہے تاوزن یارز پرانی یہ جو یونیورسیٹی ہے اس میں اس مدرسے کا جو بانی ہے فاؤنڈر آف دی مدرسہ وہ شیخ توسی ہے اتنی عظیم پرسنالیڈی ہے تو شیخ توسی کے نام کا ایک دور ہے اس کے بعد جو مسلم ابن اخیل کربلا کا پہلا شہید لیکن سلام میرے مولا کو اس کے بعد باب خبلہ بھی ہے بیٹوین مسلم میری طرح دیکھو اب جانا سیارت پہ دے غور کرنا بیٹوین مسلم ابن اخیل اور باب خبلہ کا جو ہے بیچ کا جو دور ہے اگر آپ وادیو سلام کی طرف سے آئے وہ روڈ سے آئے آپ تو آپ کو ملے گا جیسی آپ انٹر ہوں یا آپ کسی خدام سے پوچھنا کہ شیخ مرتوزہ انساری کاندفہ نے ہو سکتا کئی لوگوں کو اس لیے نام بھی معلوم ہے شیخ مرتوزہ انساری ہماری مرجعیت کا ایک ایسا مرجع تھا جس سے زمانے کے امام نے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجع شریف اللہ 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 کیسے ملاخات ہوئی معلوم جیسے میں مجلس پڑھا ایسا بیٹھا میں ممبر میں مجلس پڑھا یہ نجف ایشم میں درز دے رہے تھے امام آکے یہاں بیٹھ گئے آپ کتے آسانی سے سن رہی آ رہا سونچو سونچو اس دور کا علی ہے اس دور کا حسین ہے تیرہ معصومین کا وارث ہے امام آکے ایسا بیٹھے اور سوالات کیے ان سے اس کے بعد امام نے سند دی حق یہ ہے کہ تُو مشتہد ہے حق تو یہ ہے کہ تُو مشتہد ہے بڑا انٹرسٹنگ مولا کا سوال تھا اور ان کا جواب تھا اب سن لو دو تین منٹ سنی لے جسے کہ مجلس جلدی شروع بھی تب ہی تو کھانے کا وقت بھی نہیں واپ کے نہیں پانچ دسمیر ہے کہ میں زیادہ پڑھنوں تو کوئی وہ حق تو نہیں ہے نا انڈین خوجے بھائیوں میں پڑھنے کا فائدہ ہے یہاں ٹائم رسٹکشن نہیں ہے لیکن باہر ایک منٹ بھی آپ آگے نہیں پانچ منٹ سے زیادہ نہیں بڑھنے دیتے ہیں میں نام نہیں لے سکتا اس لئے کہ باہر پڑھتا ہوں سب سنٹرس میں وہ لوگ پچاس منٹ دیتے ہیں اور بلتے ہیں پانچ منٹ گریس ہے بچوں کو پانچ مالس دیتے ہیں گریس کے بیسے دیتے ہیں وہاں باہر انڈین خوجہ بھائی تو سیدھا سادھا ہے میں یہ نہیں پتا باہر والے سیدھے سادھے نہیں ہیں میری مادی سٹیپ ہو رہی ہے کوئی غلط نہ سمجھے اس کو تہنیہ شیخ مرتدہ انساری ایک بات آپ کو پہلے بات آگئے مولا علی کا جو روزہ ہے گولڈن ٹوم سونے کی گمبت بیچ میں اور دو منارے ایک سائٹ پہ ایک منارے ایک سائٹ پہ ایک منارے دو منارے بیچ میں مولا کا روزہ ہے اور اطراف میں اور پورے جتنے دروازے وہاں پہ کئی بڑے بڑے مراجعہ آرام کر رہے ہیں جو مولا کی گولڈن ٹوم ہے وہاں پہ تو مولا ہے رائٹ سائٹ کے منارے کے نیچے اللہ مہنی ہے لیف سائٹ کے منارے کے نیچے مخدس اردویلی ہے اور امام علی بیچ میں مولا بیچ میں رائٹ سائٹ پہ پہلا نبی ہمارا باپ نبی آدم ہے لیف سائٹ کے اوپر پہلا انہی نظم پیغمبر نو ہے آدم آن نو کے بیچ میں علی ہے میں بولتا آدم آن نو کی خسمت جاگ گئی علی کے ساتھ دفن ہو کے نہیں یہ سکیٹرز کسی کو نہیں ملا کسی نبی کو نہیں ملا ابراہیم کو نہیں ملا عیسیٰ کو نہیں ملا موسیٰ کو نہیں ملا جو آدم کو آن نو کو ملا کہ ابو الہمہ کے بیچ میں اور ایک بات اور بتا دوں آپ خوش ہوں گے مولا کا دن ہے مولا علی کی جو گریف ہے نجس اشرب کی یہ کس نے بتائی تھی کچھ پتا ہے حیات الخلوب علمہ مزید سی بیہار علمہ مزید سی تاریخ اسلام نجون حسن قرار بھی خسرس الانبیاء یہ ساری احباظ اہل سنت کی کتابیں ہماری کتابوں میں کہ امام علی کی یہ لہب مجھف اشرب کی جو ہے اللہ کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ جس کی رائٹ سائٹ پہ آدم ہے لیفٹ سائٹ پہ نو ہے بیچ میں میرے مولا کی قبر ہے کس نے بنائی مولا کی گریف جناب نو نے بنائی تھی نو نبی نے نو نبی اور امام علی کا جو پیریڈ ہے وہ اپروکسیمیٹلی فورٹین تھاؤزن ہیئرز پہلے کا ہے نو نبی پہلا ہولیل عظم پیغمبر جب یہ دنیا شروع ہوئی نبی آدم سے نبی آدم اور نو کے بیچ میں تین ہزار یا سارے تین ہزار سال کا فرق ہے نبی آدم کے بعد سب سے بڑا نبی شیش ہے نہیں نہیں شیش کے بعد سب سے بڑا نبی پہاڑے مکہ کا تو اس پہاڑ پہ مکہ جب آدم کی وفات ہوئی تھی تو جناب شیش نے ماندفن کیا تھا باپ کو اس کے بعد یہ وہاں سے لجب کیسے آئی جب طوفان نو آیا اور نو کی کسٹی پورا دنیا کا سیر کری مکہ پہنچی خانے کعبہ کے اطراف ساتھ اس وقت کعبہ تھا لیکن یہ شکل میں کعبہ نہیں تھا نور کا ایک خیمہ تھا اللہ نے اس خانے کو اوپر بلا لیا تھا سات دفعہ چکل لگا کے اللہ نے جب یہ پہاڑ تک پہنچی کسٹی اللہ نے حکم دیا یوں کو کہ کسٹی کو روکو ہم روک رہے کسٹی کو تم جاؤ نیچے اترو اور اتر کے فلا مقام پہ آدم کی کوفن رکھی بھی ہے ان کا تابوت رکھا واہ ہے وہ تابوت کو لو لے کے کسٹی میں رکھو اور لے کے جا کے بتایا کہاں دفن کرو ارے یہاں ہے میں سے فہشب کو پوائنٹ آر میں کتابوں کے نام دے رہا پوائنٹ آر کیا تو یہاں پہ لا گئے انہوں نے دفن کی اب سنو جناب نو نے مولا علی کی گریف تیار کی تھی کب کی تھی امام علی نے امام حسن کو وسیعت کی تھی کہ بیٹا حسن میرے شہدت کے بعد میرے تابوت کو میرے جنازے کو پیچھے سے کھاندہ دینا سامنے سے جبریل اور میکائل دے گا اور جہاں جا کے یہ میرا جنازہ روک جائے مولا حسن کو تو معلوم تھا ہمارے لئے روایت آئی جہاں یہ میرا کافن رکے وہاں روکنا روک ایک پتھر ہوگا اس پتھر کو ہٹانا جب پتھر کو ہٹا گئے تو نیچے میری خبر میری گریف تیار ملے گی مولا اچھا آپ نے غور کیا امام علی کی شہدت کوفے میں ہوئی مولا کا گھر کوفے میں نجف اشرب آج کار میں بھی اگر آپ کوفے سے نجف اشرب جاؤ تو کم از کم پینٹیس چالیس منٹ لگتے اس زمانے میں کار نہیں تھی آپ سوچو کتنی دور لاکھے علی کو دفن کیا گھر کوفے میں شہدت کوفے میں ہوتی مولا کو لاکھے نجف اشرب میں یہ امام علی کی وسیعت تھی اور یہ پہلے سے انتظام تھا تو اب جب کشتی کو ہٹی پتھر ہٹا تو مولا حسن مولا حسین کے تو معلوم ہے لیکن وہ پوری مولا کی گریف قیاب تھی اور وہاں پہ ایک چھوٹی پلیٹ لگی ہوئی تھی اندر ایک چھوٹی پلیٹ نیم پلیٹ جیسا ہوتے ہیں وہ ایک لکھی اور وہ عربی زبان میں نہیں تھی ہیبرو زبان میں تھی اس لئے کہ عربی زبان جو ہے نبی یوسف کی ایجاد ہے جناب یوسف کے زمانے میں سوری جناب اسحان جناب اسماعیل کے زمانے میں یہ عربی زبان آئی اس سے پہلے عربی زبان نہیں تھی ہیبرو زبان تھی تو ہیبرو زبان میں جناب نو نے ایک پلیٹ لکھی اب غور سے سنو پلیٹ لکھی کیا لکھی اس پلیٹ میں ساری کتابوں میں موجود ہے حیات الخلوب میں بھی ہے تاریخ اسلام میں نجم الحسن کا راہی نے بھی لکھا کہ اس میں لکھا رہا نو نبی جی رائدنگ سے کہ یہ لہب میں آخری نبی محمد مصطفی محمد مصطفی آخری نبی جو ہوگا ان کا وارث ان کا سکسسر نو نے پہلے اعلان کر دیا 14000 سال پہلے کے وارث کون ہے ان کا وارث ان کا سکسسر اب پورا سننا علی ابن ابو طالب کی ہے دوستوں آپ نے غور نہیں کیا نو نے کیا لکھا علی ابن ابو طالب اگر خدا کافر ہوتا تو نبی نام باپ کا نہیں لکھتا باپ کا نام لکھے بابایا کہ ابو طالب کون ہے تو مولا جی جو گریف بنی ہے وہ نو نبی نے بنائی تھا اپراکشمیٹلی 14000 سال پہلے نو کو بتائے گے وارث کون ہونے والا ہے نہیں تو مولا کی جو ذریع ہے اس کے اطراف میں پورے ایسا روزے میں اب جانا زیارت پہ تو ایک ایک جگہ جی کبھی میرے ساتھ چلو تو میں بتاؤں تم لوگ انشاءاللہ 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 علی کے اطراف میں علی کے اطراف میں جو علماء ہیں جو ہمارے مراجع ہیں شیخ توسی ہے باہی ہیں وہ باہی نہیں جو ہوئے مشہد مقدس میں شیخ مردزہ انساری ہے بڑی بڑی پرسناللیٹیز ہیں آغای خوئی وئی ہیں شیخ اببا سے خمی وئی ہیں یہ سارے ہیں اگر یہ لوگ باہر رہتے ہیں الگ الگ تو ہر لحد سے موجزے ہوتے ہیں ایسے لوگ ہیں کہ ان کی لحد پر جا کے دعا مانگنا موجزے ہوتے ہیں نور نکلتا لیکن سورج کے سامنے ستارے کیا چلیں گے کیا بول گیا یارویں علی سورج ہے یہ سب ستارے ہیں ایک سال آپ پڑھیں باہ وزے بلن تو دوستو امام علی کے اطراب میں شیخ مردوزہ انساری شیخ مردوزہ انساری اس عظیم اور یہ دو سور تین سور چار سور سال پڑھانے نہیں ہیں ابھی کے آل کے بری ریسل اسی صدی کے اگر آپ وہاں جائیں گے میری خواہش جو بھی زارت کو جائیں ان کی زارت ضرور کریں اتنی بڑی تصویر لگی پورٹریٹ ہے ان کی خبر کے وہ کمان میں سے انٹر ہوتی ہے کہ لگ سائٹ کے اوپر ان کی خبر ہے کالی داڑی ہے اتنی بڑی ہے عظیم پرسنالیٹ زمانے کے امام کا تو ایسا چاہنے والا تھا امام کے جو چاہنے والے وہ ان کے لئے فاتحہ ضرور پڑھیں گے شب نماز میں ضرور ان کا علماء کے نام لینا ان کا احسانات ہے ہمارے شیخ مرتضہ انساری نظف احشب میں بیٹھ کے درس دے رہے جیسا میں پڑھ رہا میں تو ایک سٹوڈنٹ ہوں بیٹھ کے درس دے رہے لوگوں نے دیکھا کہ اقدم ایک پرسنالیٹی انٹر ہوئی ایک شخصیت اندر انٹر ہوئی اون آنے والی کی شان اور شوقت اتنی اتنا روب اتنا کہ سارا مجمع خود با خود کھڑا ہو گیا انہیں نے پلٹ کے دیکھا بارکا بیٹھ جاؤ شیخ اسی بیٹھے سامنے بیٹھے بہت مشہور واقع ہے میں نے بہت پڑھایا واقع ہے بیٹھے ماں کی مجلس ہے اس لئے پڑھ رہا اسی پہ ختم کر رہا بیٹھے اور سلام کیا سلام علیکم شیخ نے جواب دیا علیکہ السلام ویڈی کانفیڈنٹی آپ کیا پرسنالیٹی ہے شیخ مرتضہ کی انہیں نے کہا نیچے سے بیٹھ کے اے شیخ میں تجھ سے ایک سوال کروں شیخ نے کہا پوچھئے کیا پوچھنا پورا مجموع خاموش آپ جیسے بٹے سب خاموش بٹے کہا میں ایک سوال کروں پوچھا ہاتھ سوال کیجئے کہ یہ بہتا اس عورت کے بارے میں کیا خیال ہے اسلام کیا بولتا فق کیا بولتی مسئلہ کیا ہے فق کا مسئلہ ہے کہ یہ بہتا اگر کسی عورت کا شاہر مسک ہو جائے مسک یہاں نے ہمارے رسول سے پہلے جتنی اوپر کی امتیں نہیں اس میں کئی لبیوں کی امت مسک ہوئی مسک کس کو بولتے انسان ہے پتھر میں بدل گیا سٹون میں بدل گیا انسان ہے جانور میں بدل گیا عذاب الہی تھا یہ یہ تو شکر ادا کرو گیا امت محمدی میں اسی لئے روزانہ صبح اٹھ کے یہ بولنا الحمدللہ لذیح جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آپ اردو میں بولو گجراتی میں بولو انگلیش میں بولو کہ پروردگاہ we are really thankful to you اللہ ہم تیرے شکر گزار ہے کہ تُو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا صرف امت محمدی میں پیدا نہیں کیا بلکہ ایسے گھر میں پیدا کیا ایسی ماں کی بطن سے مجھے دنیا میں لائیا ایسے باپ سے دنیا میں لائیا کہ جن کی وجہ سے ولایت امیر المومنین میرے پاس آئی کبھی کرتے ہو شکر ماں کو دیکھ کے شکر ادا کرو ماں بڑن نہیں ہوتی باپ بڑن نہیں ہوتا وہ رحمت کا شیڈ ہے جو تمہارے گھر کے اندر ہے شیخ مردزہ سے کہا کہ اس عورت کے بارے میں کیا اسلام بولتا کہ جس کا شہر مسک ہو گیا عورت کیا کرے شہر مسک ہو گیا پتھر میں بدل گیا جانور میں بدل گیا رہتے ہیں نہیں سکتے ساتھ پلیز مانسے سنو میں نے بہت بڑا آیا تو شیخ شیخ ہے وہ ویری کانفیڈنٹلی کہا کہ یہ بتاؤ کہ وہ جانور میں ہوا یا پتھر میں ہوا کیا بات ہے نہیں تو نیچے سے آواز آئی انہوں نے پوچھا کیونکہ دونوں کے مسئلے الگ ہیں تو شیخ نے کہا یس دونوں کے مسئلے الگ ہیں کہ کیا مسئلے دونوں کے کہ اگر جانور میں ہوا تو وہ طلاح کا ابدہ لے گی طلاح کا اور دوسرا نگاہ کر سکتی وہ عورت شہر ہے جانور میں بدل گیا تو جو طلاح کا ابدہ تین میں نے کر وہ لینا ہے اور دوسرا نگاہ کرنا ہے اس لئے کہ اسلام یہ بہتا کہ اگر تمہاری اخل چلے جائے ڈاکٹرز مثال کی طور پر کنفرم کر دے کہ دیوانہ ہو گیا کوئی انسان یہاں ہو کھا ہزار قصے آج کے دور میں بھی کہ لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں اب دیوانہ ہو جاتے ہیں ہمارا مذہب یہ نہیں بڑھتا کہ کنفرم پانگل ہو جائے کسی کا شہر جوان عورت جوانی میں وہ پانگل ہو گیا تو کیا اندر ہو گیا رہو جائے اس کے ساتھ اس کے لکاہ میں لکاہ باطل ہو جاتا ہے تو طلاق کا عددہ لے اور دوسری شہر کنفرم ہونا یہ نہیں کہ کسی بھی شہر کو پر دے یہ دیوانہ ہو گیا پلیز میرا ایک ایک جبلہ غور سے سنو یہ نہیں کہ عورتوں کو تو موقع مل جائے عابد بیگرامین نے کہا کہ دیوانہ ہو جائے نہیں پاپا دیوانہ نہیں اور ڈاکٹرز کو کنفرم کرنا ہے تمہارا ڈاکٹر نہیں مین ڈاکٹر سائیکیٹرک بولے کہ یس ہیس ایک کریزی گائے اوکے کریزی اگا ہو جائے تو اسلام ملتا طلاق کا عددہ لے لے اور اگر پتھر میں ہوا ہے تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ مید پتھر کے معنی میں تو وہ بیوہ کا عددہ لے گی اور نگا کرے گی یہ دونوں مسئلے بتا کے شیخ مرتضی نے پلٹ کر ان سے کہا لیکن آگا آج کے زمانے میں یہ پوسیبل نہیں ہے یہ تو پرانی نبیوں کے مسئلے آج کے زمانے میں کوئی مسک نہیں ہوتا تو نیچے سے پوچھا کیوں گناہ کم ہو گئے کیا آہ کہ نہیں گناہ کم نہیں ہوئے اللہ یہ کہہ رہا کہ میرے حبیب جب تک تم ان کے درمیان میں ہو میں عذاب نازل نہیں کروں گا تو محمد کی بدا سے بچے ہوئے تو نیچے سے انہوں نے کہا اللہ کا رسول تو اٹھائیس سفر گیارہ ہجری کو دنیا سے چلا گیا وہ تو چلے گا سب ان سے تو انہوں نے پلٹ کے کہا شیخ مرتضی نے وہ چلے گئے لیکن ان کا بیٹا محمد تو موجود ہے محمد تو موجود ہے بس یہ کہنا تھا میرا امام موجود ہے ایسا دیکھا دیکھ کے کہا حق تو یہ ہے کہ تُو مشتہد ہے بس یہ کہا اور غائب ہو گئے اب ہنگامہ مچ گیا نجف احشب میں کہ امام نے سند دیئے شیخ مرتضی کو گئی صحیح مشتہد حق یہ ہے کہ مشتہد تُو ہے ہنگامہ مچ گیا ساری عورتیں ساری عورتیں شیخ مرتضی کی ماں کے پاس آئیے مجلس ماں کیا اس نے پڑھ رہیے ختم کر رہا ہے ماں کے پاس آئی آ کے کہا آپ کو بہت مبارک ہے پوری عورتوں نے کہ آپ کے بیٹے کو امام وقت سمانے کے امام نے سند دیئے کہ مشتہد وہ ہے تو ماں نے سنا سن کے بڑی ریلیکس ہوگے ایزی لے لیا عورتوں نے کہا آپ کو خوشی نہیں ہوئی کہا نہیں میری خوشی ہوئی اس لئے کہ دنیا کے ہر رشتے میں حسد ہے ماں باپ کے رشتے میں حسد نہیں ہے سمجھے بہا ہی بہا ہے حسد بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے بہا نگر میں اگر کوئی آگے بڑھا نا حسد مت کرو کہ یہ اتنا بڑا بزنس علنگ میں چار شبز اس کے پاس کیوں آگئے لیکن میں ایک علنگ جانتا ہوں اس لئے بڑھ رہا برا نہیں ماننا میں تو مثال دے رہا وہ شیعہ نہیں ہے والی بالا نہیں ہے جو حسد کرتا امام علی نے کہا کہ حاسد کو جلانے کی ضرورت نہیں وہ خود اپنی آگ میں جلتا ہے کوئی مومن اگر بہا نگر میں آگے بڑھا تو تم خوش ہو دعا دو آپ یہ سوچو جس علی نے اس کو دیا آپ کو نہیں دے سکتا ہندیت بزن مامنے کا صلیخہ چاہیے آتائے علی میں کمی نہیں ہے یاد رکھو سب عورتوں نے کہا کہ آپ کو خوشی نہیں ہوئی شیخ مرتضیٰ کی ماں نے کہا نہیں خوشی تو ہوئی لیکن میں نے اس بچے کی پرورش اس بچے کو میں نے اسے ریس کیا ہے کہ اگر میرا بیٹا نبی بھی بن جاتا تو مجھے حیرت نہیں ہوتی عورتوں نے کہا اچھا اتنا بڑا دعویٰ مثال ہے نبی کی جیسے خیامت کی بارش ایک مثال تو کہاں تھا بیٹا نبی بھی بن جاتا تو میں کبھی بھی حیرت نہیں کرتی میں نے ایسے اس کی پرورش کیے ہر عورت تھوڑا بگڑی اس لئے کہ ہر ماہ اپنے اولاد کی پرورش میں احتیاط کرتی آج کی عورتیں نہیں کرتی لیکن ان زمانے میں تو کرتی تھی میں نے بہت اوپنا کے یہ جملہ جانبوچ کے بولا ہے اس لئے کہ آپ یہاں ہیں میں دنیا دیکھ رہا آج کی عورتیں کتنی احتیاط کر رہی اس عورت نے کہا شیخ مدلہ کی ماں نے کہ جب سے یہ میرے پیٹ میں آیا میں نے ایک دانہ ایک سیڈ ایک دانہ دانے کی ویلی جائے ہیں اور ایک ڈرپ آف ووٹر ایک خطرہ پانی کا زبان پہ نہیں رکھا ایک دانہ رزق حرام نہیں کھایا میں نے اتنی احتیاط کی دنیا میں آنے کے بعد یہ بچہ آیا تو جب بھی میں نے اس کو فیٹ کیا اس وقت بغیر وضو کے نہیں کیا آج کی عورت جب پریگننٹ ہوتی لڑکی کتنی احتیاط کر رہی I always say in the world پوری دنیا میں یہ جملہ بولتا ہوں لڑکیوں کو کہ اب تک ذمہ داری تمہاری کچھ اور تھی اب ذمہ داری کچھ اور ہے تم کو چاہیے کہ تم کو یہ احساس ہونا کہ پیٹ میں جو بچہ ہو سکتا وہ امام کے لشکر کا سپاہی بنے ہو سکتا وہ امام کے لشکر کو جائن کرے اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم کس طرح سے اس بچے کو ریس کرتی کس طرح سے اس بچے کو ڈیلیور کرتے جب بھی پیٹ میں بچہ ہو نہ میوزک سنو نہ غیبت سنو نہ جھوڑ بولو نہ کوئی دانا کھاؤ یہ احتیاط کرتے کہ ہم یہ کہاں سے کھارے یہ بھی کھارے وہ بھی کھارے سارے چیزوں کے ساتھ خمز بھی دے رہے حق زہرہ بھی کھارے امام علی کا حق کھا کے اگر میں بیٹھ کے بولوں میرا بچہ امام کے لشکر کا سپاہی بنے علی والا بنے علی والا وہ نہیں بنتا جس کے پیٹوں میں حرام بھرا رہا ہوتا کاروش ہو گئے نا جب یہ سنا عورتیں اٹھ کے آگئے اس موز ختم کر رہا ملیز اس ماں کا انتخال ہوا صرف خاتون کی ملیز پڑھا اس لئے پڑھا یہ واقعی ماں کا انتخال ہوا مید نجف اشرف میں آئی ایک مرجع کی ماں اب امیدن کریں پورا نجف اشرف حرم میں ہزاروں لوگ بھرا ہوا مولا کرنے اللہ ہم کو بھی جانا نصیب کرے زیارت نصیب کرے مولا کی زیارت کے لئے ایک بابا جو برن سروات پڑھو بس ختم ہو گئے ملیز پورا حرم بھرا ہوا ان کا جنازہ آیا ان کی ماں کا شیخ مرتضیٰ کے سر پہ سے انہوں نے امامہ اتارا اپنے گریوان کے بٹنز کو کھولا آس تینوں کا ایسا اُلٹا ماں کی میت پہ آئے آکے سر پیٹ کے رونے لگے چیخے مار کے پورا حرم دیکھ رہا مرجع وقت اور عشوہ کے اکیلا مرجع تھا پوری دنیا ان کی مخلط تھی سر پیٹے جا رہے ہیں روئے جا رہے ہیں تو ان کے جو خریبی شاگر تھے وہ بھی مشتہدین ہے خریب آکے کہاں شیخ پورا حرم دیکھ رہا آپ کو سب دیکھ رہے ہیں سب آہستہ رو آپ مرجع وقت ہے تھوڑا سلو آہستہ سبر کرو آہستہ رو تو ایسے پلٹ کے کہاں تم نے کہا کہ مرجع وقت ہو اگر آج شیخ مرتوزہ شیخ مرتوزہ بنا تو اس کی طرف سے کیا سمجھے کیا سنے یار اگر آج میں یہ سٹیج میں پہنچا تو میری ماں کی وجہ سے یاد رکھو ماں ہے ماں کی وجہ سے تم ازاداری بھی کر رہے ماں کی وجہ سے تم نماز بھی پوڑے ماں کی وجہ سے تم ذکر علی بھی کر رہے جو کچھ کر رہے وہ ماں کی وجہ سے تو اب جب تک ہم زندہ رہے ماں کا اعترام واجب ہے اعترام کے بعد ماں مر جائے تو 24-7 کم از کم جب بھی یادہ ہے ماں کی کچھ نہیں کر سکتے ایک سلوات پڑو اور ماں کو حدیہ کرو دیلی ماں کی لہت میں نہیں جا سکتے ہفتے میں ایک دن ضرور جاؤ جب بھی ماں کی لہت میں جانا ان کے پیروں کی سائٹ پہ بیٹھنا پیچھے پینٹھی بیٹھنا باپ کی گریب پہ جانا تو سرانے بیٹھنا اور بیٹھ کے جو پڑھتے پڑھو پڑھنے کے بعد زیارت امام حسین ماں باپ کی طرف لہت پہ پڑھو ان کی نیابت میں اور آپ یاسین پڑھ رہے ملک پڑھ رہے رحمان پڑھ رہے سب پڑھو میں کسی کو منانی کر رہا حدیثِ قصہ پڑھو بس ختم کر دیا ملک پڑھ آپ بلیں گے حدیثِ قصہ اور خبرستان میں پڑھ کے کیا فائدہ پلیز غور سے سنا ایک ملت میں ختم کر رہا مصحب پیارہ میں کہ حدیثِ قصہ ضرور پڑھو آپ بلیں گے کیوں میں یہ نہیں پڑھو یہ مت پڑھو یہ مت پڑھو میں نہیں پڑھو سب پڑھو حدیثِ قصہ ایٹ کرو ایٹ کرو وار اس لئے ایٹ کرو کہ ہمارے سارے جو آرام باک یہ جو خبرستان ہے کل جہاں ہم گئے تھے وہ جتنے مردے ہیں کچھ معلوم ہیں ان کو کیا چاہیے کچھ معلوم ہیں کیا چاہیے ان کو آپ کے باونگر کا کھانا چاہیے آپ کا پیسہ چاہیے what they need what they need کیا چاہیے ان کو ان کو صرف رحمت چاہیے ان کو صرف اللہ کی رحمت چاہیے اور کیا چاہیے برکت چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے ان کو نیچے حدیثِ قصہ کا انڈ کیا ہے پوری حدیث ختم ہو رہی اللہ کا رسول امام علی کو بول رہا کوئی بیچ میں رانی نہیں ہے کوئی بیچ میں خاکی انسان نہیں ہے اللہ کا رسول امام علی کو بول رہا کہ یا علی یا علی جہاں بھی یہ حدیث پڑے جائے گی وہاں اللہ اپنی رحمتوں کو گھیل لے گا کیا سنگھے رحمتیں رحمتیں نازل ہوگی غم دور ہوگا تقریب دیور ہوگی پریشانی دور ہوگی تو رسول امام علی کے ذریعے یہ حدیث ہمارے پاس آئی اگر رسول بول رہے رحمتیں نازل ہوئیں گی تو جس خبرستان میں اللہ کا رسول نے یہ نہیں کہا جس جگہ پہ زمین پہ یہ حدیث پڑی جائے گی وہ رحمتیں گھیلیں گی آپ گھروں میں بھی پڑھ رہے اور حدیث کیسا سات آٹھ مینٹ سے زیادہ نہیں ہوتے اپنی باپ کی ماں کی لاحت میں جا کے پڑھ کے دیکھو ان کے پاس رحمت آئی گی تو وہ رحمت ان کے پاس آئی گی اور ماں کی دعا آپ کو لگے گی بس اللہ اس محرومہ کے درجات کو بلند کرے آج ان کی فاتحہ خانی یاد رکھو یہ تین دن کا غم ہے نا فاتحہ خانی ایک بعد ان کے واجبات کو آدھا کھرا دو ہر انسان کے واجبات ہے واجبات کو آدھا کرانا بیٹے پہ واجب ہے پورے واجب ہر انسان کی خضا ہوتی ہے جوانی میں ٹرائولنگ میں بیماری میں پانچ پانچ سال کی کم از کم نماز روزے آدھا کھرا دینا بیٹے پہ واجب ہے کھرا دیا ہوگا اس کے بعد تین دن کے بعد روکو مت دس وے بیس وے کے بعد روکنا نہیں جت تک اللہ تم کو سلامت رکھے ان کے بچوں کو بھائی انٹائر فاملی کو بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے کھنٹیننس صدخہ چالیس دن تک دینا روز دینا پوری زندگی جب لیکن چالیس دن تک تو ضرور دینا صدخہ ڈسٹینی کو ایسا بدل دیتا میں آپ کی لینگویج میں بول رہا آج کی لینگویج میں وہ رہی جو لائٹ دیکھ رہے آپ نیچے لائٹ آجائی ایر ان ساری چیز لیے اور زیارت امام حسین روز پڑھو وہاں جا کے گھر میں بھی اگر زیارت پڑھ رہے تو بحاف آپ بولنا 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 مو سے بولنا یا دل میں نیت کرنا کہ یہ زیارت بحاف آف مائی 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 بحاف آل دا مرہومین دل میں نیت کرو یا زبان سے بولو یہ نہیں کہ ان کو سواب مل جائے گا آپ کو بولنا یا نیت کرنا لازم ہے دل میں نیت کرو کہ بحاف آف مائی مائی بحاف آف 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 آل دا مرمی بحاف آف آج نا جی میں یہ زیارت امام حسین پڑھ آپ پڑھ کے آپ اتنا سواب کہ تم نے صرف ایک جملہ کا نیت شروع کی سلام علیکہ یا عبا عبداللہ رحمت خدا نازل ہو جائے وہ سواب ملے گا ان بلی بلی بل ہے یہ ساری چیزیں کنٹینیس کرتے رہو جب بھی لاکھ بار خدا نہ خاصا انسان اگر کوئی پریشانی میں آ جائے تو ماں کی لہت میں جا کے دعا کرنے باپ کی لہت کے پاس اللہ اس مرہومہ کے درجات کو بلند کرے اور ان کے شوہر کو ان کی اولاد کو صبر جمیل دے دوستو شب چودہ ہے ایک پانچ منٹ مسائب سن لیں مسائب حسین تو کبھی بھی پڑھے جا سکتے حسال کی طور پر تیرہ رجب کو کروں گا حسین کے پاس جا سوکھی آنکھوں سے کوئی باہر نہیں آتا دوستو ماں کی غم بہت بڑا غم ہے اولاد کی یہ اتنا بڑا غم ہے یہ وہ غم ہے کہ کوئی حسین اور حسین کے دل سے پوچھے کبھی آہستہ نہیں رونا بی بی زہرہ نے کچھ نہیں مانگا تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا بیٹی اللہ خام پیدا کرے جو تمہارے حسین کا ماتم کریں تو بی بی کے دل کو سکون ملا تھا ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی تھی کہ میرے بچے پر رونے والو اللہ تم کو آباد رکھے یاد رکھو اگر آج ہم دنیا میں موجود ہے تو وہ صرف بی بی کی دعا سے موجود ہے میری مظلوم بی بی کی دعا ہے تو آج ہم زندہ آئے سہیت کے ساتھ عزت کے ساتھ ماں کا غم اتنا بڑا غم ہے ایک زاکر ہے مدینہ منورہ کا عربی زاکر مدینہ منورہ کا بڑا مشہور واقع ہے آپ طلب کے جنت ہم کو فکر نہیں ہم بڑے ریلاکس ہمارے گھر میں لائٹ ہمارے گھر میں ائر کنڈیشن ہمارے ماباپ آرام سے خبر فاطمہ پہ چراغ نہیں حسن کی لہت پہ سایا نہیں آپ کیا سبج رہے زمانے کا امام طلب طلب کے روز روتا ہوگا مدینہ منورہ کا بقی میں جا کے پڑھتا تھا اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ ان گرانگار آنکھوں سے جنت البقی کی تعمیر بھی دیکھیں اور زیارت بھی کریں دوستو روز پڑھتا تھا مولا حسن کے پاس مولا حسن کے مسائل پڑھتا ایک دن خواب میں اس نے مولا حسن کو دیکھا صفت اکبر میرا غریب امام آیا اور آکے کہنے لگا اے زاکر تو میری ساری مسئبتوں کو بیان کرتا لیکن اصل جو میں اوپر مسئبت گزری جس کو میں پوری زندگی میں بھول نہیں سکا اس کو بیان ہی نہیں کرتا اس نے ہاتھوں کو جھوڑ کہ مولا میں یہ بیان کرتا ہوں کہ آپ کو زہر دیا گیا شدید زہر ایسا زہر تھا کہ وہ پانی میں دال گیا زمین پہ زمین پڑ گئی آپ کے جگر کے ڈھگڑے باہر آگئے مولا آپ پہ اتنے حملے ہوئے آپ کے جنازے پہ تیر برسائے گئے میں سارے مسائب پڑتا لیکن مولا حسن ایک جملہ بول رہے کہ زاکر جو میری اصل مسئیبت تھی وہ برام نہیں کرتا تو زاکر نے ہاتھوں کو جوز کے کہ مولا آپ انشاء فرمائیں تو اس وقت مولا حسن نے کہا زاکر وہ لمحہ میں کبھی نہیں دھون سکتا سات آٹھ سال کا میرا سن ہے میرے ماں کے دروازے پہ جب لاکھ ظالموں نے لکڑیوں کو رکھا ماں دروازے کے پیچھے تھی اس کے پیچھے ایک دیوار تھی جب ظالم نے دروازے کو جلایا تو جلتا ہوا دروازہ میری ماں کے اوپر آگے گھرا ماں نے فریاد کی اس کے بعد کہا زاکر ارے ہوا گیا ماں سے لپڑ گیا میری ماں کو مد مار مدینہ وہ جگہ ہے جب بچوں کے سامنے ماں کو مار آگیا اور کربلا وہ جگہ ہے جب ماں کے سامنے بچوں کو مار آگیا بس دو منٹ میں میں مجلس ختم کر رہا دو منٹ میں آپ کی آوازیں بلند ہو گئی دوستو پچھتر دن یا نمبر دن بی بی زندہ رہی سیونٹی فائی دی یا نائنٹی دی دروازہ جننے سے میری بی بی کی حال ہو گیا کہ ایک ہاتھ میں ایسا بھی ایک ہاتھ کمر کے اوپر رہت آتا ہمیشہ کیوں رہتا دعا فاطمہ جانے یا فاطمہ کا خدا جان بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ آخری ایام میں بی بی زہرہ دیوار کا سہارہ لے کے چلتی بی آپ نے سن لیا میں نے کہ دیا آپ نے سن لیا بس ایک منت ایک منت میں میں مجلس ختم کر رہا دوستو جو میری مظلوم بی بی کی شہدت بھی رات کا وقت امام علی نے خسلوں کا فن دیا ایک چراغ جب رسی تصور کر مجلس ختم کر رہا ایک منت بی بی کی مجل رکھی ہوئی کنیزوں نے آکے سلام کیا علی بی بی زہرہ کے سرانے کھڑے ہوئے اس وقت امام علی نے شہزادی زینب شہزادی امی کنشون شہزادیاں ماں کی میت نے گئی آپ تصور کرو کہ ماں کی میت رکھی ہوئی دونوں بیٹیاں پہنچی سر پیٹی ہوئی پہنچی زینب نے جیسے ہی ماں کی میت کو دیکھا دیکھا دیکھ جملہ کہا جس کو مرزا دوی نے اپنے مرسی کے بیعت میں کہا فاطمہ کی اس بیٹی نے امام علی سے کہا دھوکے ہوئے کہ امہ کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا ارے شہادت کے بعد بھی فاطمہ کا ہاتھ کمر کے اوپر تھا زینب میری امہ کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا بیٹھو پولدگار میری مظلوم شہزادی کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت تنازل فرماؤ سب ملکہ امین بولو دعا کا وقت ہے یہ مظلوم بی بی کی بارگاہ میں خبور ہو جائے جس مرحومہ کی آج فاتحہ خانی اللہ اس مرحومہ کو بی بی کی بارگاہ میں خریب سے خریب مقام عطا فرماؤ ان کے شہر کو ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرماؤ فردگار جنت البخی جنت المولا جناب حمز اور اہل بیت کی خبروں پر سایہ کر کے روشن کر دیں سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرماؤ فرزند مظلوم بی بی زہرہ میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا مولا کی سلامتی کے صدقے میں بیمار کربلا بیمار مدینہ کے صدقے میں دنیا میں جتنے بیمار ان کو صحت کامل عطا فرماؤ ہر بیماری سے مولا کے چانے والوں کی حفاظت فرماؤ پروردگار دنیا بھر میں شیعت کی حفاظت فرماؤ ازاداری کی حفاظت فرماؤ پروردگار ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہماری یہ مظلوم بیوی زہرہ کی بارگاہ میں تیرے حجت کے دن خبور ہو جائے امام کے ظہور میں تاجیل فرماؤ ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرماؤ ہم کو توفیق دے کہ ہم تیرے دین کی تیرے بندوں کی خدمت مراجعوں کی جان مال عزت عبروں کی حفاظت فرماؤ دشمنان ازادداری کو نیست و نابود کر دے ہمارے سارے مرہومین کو بخش دے ایک سورہ فاتحہ نام کیا ہے رضیہ بانو ایک سورہ فاتحہ رضیہ بانو مرہومہ کے لئے بسم اللہ بسم اللہ مرہومین